بہتا ہے سال انیس سو بیس کی جس دن آرکولوجسٹ کی ایک ٹیم کو گریک آئلینڈ انٹی کیترا میں ڈیوینگ کرتے وقت ایک دو ہزار پرانی بیری جہاز کے ٹکری ملے جس میں بہت سی چیزیں موجود تھی جیسے کہ سونا ہیرے سونے کی مورتیاں اور بھی کافی قیمتی خزانہ لیکن ان سب کے علاوہ وہاں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر وہاں آرکولوجسٹ کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں آرکولوجسٹ کو اس جہاز میں ایک صندوق ملا جیسے کھول کر وہ حیران ہو گئے اس میں ایسی چیز تھی کہ جس نے گزری ہوئی صدیوں کے بارے میں نظریہ کو بدل دیا کیونکہ اس صندوق میں ایک ایسا میکنزم تھا جس کی شاید ہی کسی کو خبر ہو انٹی کیترا کے نام پر اس میکنزم کا نام رکھا گیا انٹی کیترا میکنزم براؤن سے بنے اس میکنزم کی جانچ پرطال کرنے کے لیے دنیا کے تمام سائنٹسٹ کی ایک ٹیم بنائی گئی لیکن سب ہی اس میکنزم پر لگے سویچز و گیرز کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اسے کس نے بنایا ہوگا کیونکہ دو ہزار سال پرانی اس مشین کو کس کام کے لیے بنایا گیا ہوگا یہ کہنا ان سائنسدانوں کے لیے بہت مشکل تھا اسی لیے سو سے بس زیادہ سالوں تک الگ الگ سائنٹسٹ نے اس مشین پر الگ الگ اسپیریمنٹ کیے تاکہ اس کے کام کرنے کا طریقہ ملوم کیا جا سکے پر ہزاروں تجربات کے بعد بھی وہ سب بری طرح سے فیل ہو گئے پھر پچھلے دو سالوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ایڈوانسمنٹ کے چلتے سائنٹسٹ اس میکنزم انٹیکیترہ کی دوبارہ سے جانچ پرطال کرنے لگ گئے اور اس کے لیے ایک سپیشل ٹیم بنائی گئی جس میں دنیا بھر کے آرکولوجسٹ انجینرین اور الگ الگ فیلڈ کے لوگ شامل تھے ریسرچ کے دوران اس ٹیم کو ایک بہت بری پرشانی کا سامنا کرنا پڑا یہ مشین دوہزار سال سے بھی پرانی ہو چکی تھی اسی لیے اسے الگ الگ حصوں میں کھول کر اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کس طرقے سے یہ میکنزم کام کرتا ہے اسے جانچ پانا سائنس دانوں کو ناممکن لگ رہا تھا اور اسے کھولے بینا کہ یہ مشین کیا ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے وہ بتا پانا بھی ناممکن تھا اس کا ایک حل لگایا گیا کہ ایک بھری ایکسرا مشین کے اندر اس میکنزم کو رہ کر اس کا ایکسرا نکالا جائے گا جس سے اس مشین کے سارے حصوں اور گیرز کو کلیر دیکھا جا سکتا ہوگا لیکن اس وقت اتنی بھری ایکسرا مشین صرف انگلینڈ کے پاس تھی اور اس بہت ہی بھری میکنزم کو گریگ سے انگلینڈ لے جانے کافی مشکل کام تھا کیونکہ ایسا کرنے سے وہ میکنزم ٹوٹ سکتا تھا تو اسی لیے اس بھری مشین کو ہی انگلینڈ سے گریز تک صحیح سلامت لائے گیا اور اس کے بعد جو ریزلٹ نکل کے آیا اس نے پوری دنیا کو ہی ہلا کر رکھ دیا کیونکہ یہ میکنزم اور کچھ نہیں بلکہ ایک کمپیوٹر تھا وہ بھی ایسا ویسا کمپیوٹر نہیں بلکہ آج کے وقت کا سپر کمپیوٹر جس میں لوگ کی طرح دکھنے والا ایک کلنڈر تھا اور جس میں سنتالیس گیرز لگے ہوئے تھے سارے گیرز اس طرح بنائے گئے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کے سپلیمنٹری بن کر ایک ساتھ مل کر ڈیوائس کو چلا سکیں یہ مشین یعنی کمپیوٹر اس وقت کے ٹائم سے کافی زیادہ جدید بنائی گئی تھی اس میں ایک ایسا کلنڈر تیار کیا گیا تھا جو چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا اس میکنزم میں جو کانٹے لگے ہوئے تھے وہ ہماری یونیورس کی ریپلکہ تھے جس کے درمیان میں ہے ہماری زمین اور باقی سارے سورج اور چاند کی گردش کرتے ہوئے دکھائے گئے تھے اس میکنزم کے کریٹر نے سبھی گیرز کو اتنی بھریقی سے بنایا تھا کہ سورج اور چاند سے لے کر تارے ستارے کی صحیح دوری بتانا اور موسم کا حال بتانا اور مشکل سے مشکل کیلکلیشن کا کام بھی منٹوں میں بھی کیا جا سکتا تھا جس نے بھی اسے دو ہزار سال پہلے بنایا تھا وہ اپنے وقت سے بہت ہی ایڈوانس تھا کیونکہ اس سپر کمپیوٹر کو اس ٹائم بنانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی تو اسی لیے بہت سے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس کمپیوٹر کو ایلینز کے ذریعے اس زمین پر بھیجا گیا تھا کئی فرکشنل سائنس دانوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ڈوائس گریز کے سائنس دانوں کو ایلینز نے لاکر دی تھی اگر آپ میری مانو تو یہ مجھے ایلینز کی بنائی ہوئی مشین نہیں لگتی میرے خیال سے یہ اس وقت کے بہت ہی ذہین سائنس دان کے ذریعے بنائی گئی ہے پر انٹی کیتھرہ میکنیزم کی طرح ایک اور چیز بھی ہے جو کہ اتنی حران کن ہے کہ اس سے بھی ایلینز کے ذریعے بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ویل فریڈ ویونیش نام کا ایک مشہور بوک ڈیلر سال 1912 میں اٹلی کے ویلہ مانٹرل جا کر وہاں سے ایک میسٹریریس کتاب کو خریدتا ہے اس کتاب پر نہ ہی کوئی ٹائٹل تھا اور نہ ہی کسی رائٹر کا نام لکھا ہوا تھا دو سو سارس سے زیادہ صفوں کی اس کتاب کو کسی ان نوم زبان میں لکھا گیا تھا اس کتاب میں کیا لکھا ہے ویل فریڈ اپنی پوری زندگی اس کتاب کو ڈی کورڈ کرنے میں لگا دیتا ہے اور پھر بھی وہ اس کتاب کی حقیقت کو جاننے میں ناکامیاب رہا اور ویل فریڈ کی وفات کے بعد اس کتاب کو ویونش منسکرپٹ کے نام سے اسے لائبریری میں رکھا گیا اس کتاب کو آخر کس نے لکھا تھا اور اسے لکھنے کا مقصد کیا تھا اسے جاننے کے لیے ویونش منسکرپٹ کو دنیا بھر کے مشہور کرپٹو گرافر کے پاس بھیجا گیا تھا پر ان کی لاکھوں کوشش کے باوجود بھی اس زبان کو ڈی کورڈ کر پانا ممکن نہیں تھا یہاں تاکہ کمپیوٹر کرپٹو گرافی ٹیکنولوجی کی استعمال سے بھی اس زبان کو ڈی کورڈ نہیں کیا جا سکا اس کتاب میں جو زبان تھی اسے ایک کورڈ لینگویج کے طور پر استعمال کیا گیا تھا جسے موڈرن سائنس اور ٹیکنولوجی کے استعمال سے بھی جان پانا مشکل تھا ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا کہ اس کتاب کو چودہ سو آٹھ کے درمیان لکھا گیا تھا جس میں بہت ہی عجیب پینٹنگ بنی ہوئی تھی اس کتاب میں ایسے بہت سے الیلسٹریشن تھے جس میں عجیب سے دیکھنے والے پیر پودے پھول اور آرکولوجیکل سیمبلز اور عورتوں کی پینٹنگ بھی شامل تھی ان میں سے کچھ پینٹنگز کا ریل ورلڈ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا اور کچھ تو ایسا تھا جسے صرف میکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھنا ممکن تھا پر حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کے بنانے کے دو سو سال بعد میکروسکوپ کو انیونٹ کیا گیا تھا تو کیسے کوئی اس وقت ایسے پینٹنگ بنا سکتا ہے جس سیرف و سیرف میکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکے اس کتاب کو میکروسکوپ سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ اصل میں انیمل سکن کے اوپر بنائی گئی تھی اور اس میں جس انک کا استعمال کیا گیا تھا وہ بہت ہی ریر انک تھی جسے عام انسان کے ذریعے خرید پانا ممکن نہیں تھا اسی لیے اس کتاب کے رائٹر نے اس میں جو کچھ بھی لکھا تھا وہ بہت ہی خاص تھا شاید اس کتاب کو لکھنے والا یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اس کتاب کو پر سکے اسی لیے اس نے اس کتاب کو کھوفیا لینگویج کورڈ میں بنایا چودہ سو صدی کی باقی سب بھی کتابوں کو کرپٹو گرافی کے مدد سے دیکھوڈ کیا گیا پس صرف اس میسٹیریس کتاب کو چھوڑ کر اس کتاب کو آج کے وقت نیو ہیون کی ایک لائبریری میں رکھا گیا ہے ہر سال بہت سے کرپٹو گرافر اسے ڈیکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر کوئی بھی اس کام میں کامیاب نہیں ہو پاتا بہت ساروں کا کہنا ہے کہ اس کتاب کو ایلین کی زبان میں لکھا گیا ہے اسی لیے اس کو پر پانا ممکن نہیں ہو رہا آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کیا سچ میں انٹی کیتھرہ میکنیزم اور وینش میانیو سکرپٹ ایلین کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کی ویڈیو کا احتقام یہی پر ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی نئی ویڈیو میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیو چینل پیپ لائف کو سبسکرائب میں ہی کیا تو نیچے مجود ریٹ کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں مجود بل کے آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جلد مل سکے جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ